بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا آج ہم بات کریں گے اردو آراب میں زیر کی ایک علامت ہے جو آراب کے تحت مستامل ہے یعنی استعمال کی جاتی ہے یہ علامت چھوٹی یہ کی آواز دیتی ہے کسی بھی حرف کے آخر میں چھوٹی یہ لگانے سے اس حرف کی آواز کو نیچے کی طرف کھینچا جاتا ہے نیچے کی طرف کھینچنا تو چاہیں لیکن بہت زیادہ نہ کھینچنا چاہیں تو ہم چھوٹی یہ کو زیر سے تبدیل کر دیتے ہیں جیسے بے یہ بی کی جگہ ہم بے کے نیچے زیر بھی لگا دیں گے تو بی بن جائے گا اسی طرح کاف چھوٹی یہ کی کے ساتھ اگر ہم کاف کو کم کھینچنا چاہیں تو ہم اس کے ساتھ زیر لگا دیں گے جیسے میل میل جو ہے وہ لمبائی ناپنے کا ایک بہمانہ ہے آج کل کیونکہ مارڈرن سسٹم ہے ہم میٹر میں لمبائی ناپتے ہیں تو پہلے جتنا روڈ پہ سفر تیہ کیا جاتا تھا وہ میلوں میں ماپا جاتا تھا تو میم چھوٹی یہ لام میل اگر ہم اس کو مل کر دیں تو جیسے ہم دو دوست آپس میں ملتے ہیں ملنا گلے ملنا گریٹ کرنا ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا مل پھر دین دین دال چھوٹی یہ نوم دین دین کہتے ہیں راستے کو آپ کو پتا ہے کہ راستہ جو ہے وہ چلنے کے لیے ہوتا ہے اور ہمارا دین اسلام ہے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو چلنے سے پہلے جو ہے وہ منزل کا تائم ضرور کر دینا چاہیے کیونکہ ہم جو روز کا ایک دن گزارتے ہیں ہم اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہم ہر نماز میں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں اہد نصر و عطل مستقیم صراط مستقیم ایک ہی ہے اور بہت سارے ٹیڑے راستے ہیں اور صراط مستقیم سچ کا راستہ ہے اور باقی سارے ٹیڑے جھوٹ اور فریب کے راستے ہیں تو پیارے بچو آج سے اپنی زندگی میں سچ کا راستہ اختیار کریں وہ سچ کا راستہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور کم از کم روزانہ کی تین آیات جو ہیں وہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ قرآن ہمیں کہہ کے آرہا ہے اور دوسری نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنا شروع کریں اور ان کو جیسے صبح اٹھنے کی دعا سونے کی دعا کھانا کھانے کی تاکہ آپ کی زندگی کا ہر کام عبادت بن جائے دن آپ کو پتہ ہے کہ صبح دن نکلتا ہے اور سورج جو ہے چمکتا ہے دال زیر نون دن تو دن جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پھر ہم گیلا جب پانی میں کوئی نہ ہاتا ہے آپ بھی نہ ہاتے ہوں گے تو آپ گیلے ہو جاتے ہیں اور اگر ہم یہ شکوہ شکایت کرنا گلا کرنا کہلاتا ہے لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنا چاہیے گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے یہ اچھا بات ہے چھیل جیسے آپ کیلہ چھیلتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر فروٹ کو ایک چھلکہ اتا کیا ہے اور جو اس کو ہم کھولتے ہیں تو اندر سے ہم فروٹ کھاتے ہیں تو چھیل جو اس کی جلد ہوتی ہے چھلکہ جو ہوتا ہے اس کو اتارنے کو چھیل کہتے ہیں چھل کسی چیز کا چھوٹا سا ٹکڑا جو نیچے گرتا ہے اس کو چھل کہتے ہیں بھیڑ بہت زیادہ لوگوں کا مجمع جو ہے وہ بھیڑ کہلاتا ہے بھے یہ رے ساکن بھیڑ اور پھر اگر ہم یہ بن جاتا ہے بھیڑ بھیڑ آپ کو پتا ہے ایک مکھی ہے جو کاٹتی ہے اور اس سے پھر درد بھی ہوتا ہے بھیڑ اور پھر ہے سیکھا تو خالی جو ہے وہ کاغل جو ہے وہ کالا نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے سیکھا کیا سیکھنے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے کردار اور اخلاق کو کتنا سمارا کیونکہ جو بھی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کردار اور اخلاق کو سمارے پڑھنا لکھنا تو آج آتا ہے لیکن اگر ہم نے آج سے اپنے کردار اور اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی تو ہم بڑے ہو کر بھی کچھ نہیں سیکھ سکیں گے سیکھا چھوٹی یہ نکال دیں تو یہ بن جائے گا سکھا جیسے یہ بچوں کو سکھا رہی ہے سکھانا پڑھانا آپ دیکھیں کہ ایک دو تین سکھا یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ